آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل ٹیپ سینٹرکس ایفٹی ایس نمز کر دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ٹیپ سینٹرکس ایفٹی ایس کی اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی میل کی نئی لک کو لے کے جو ری ڈیزائن کرنے کے بعد جو نئی لک جی میل کی طرح سے افیشل ایپی پروائیڈ ہو چکی ہے اور کون کون سی ایسی اچھی اچھی اپلیکیشن ہم اس میں اور یوز کر سکتے ہیں کون کون سے نئی فیچر جی میل کی طرف سے ابھی اس نئی لک کے ساتھ اس نئی ڈیزائن کے ساتھ اپنے یوزر کو پروائیڈ کیے گئے ہیں انہیں سب ہی کو لے کے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں جیسے کی پچھلے کچھ دنوں سے باتیں چاہ رہی تھی کہ جی میل اپنی طرف سے جی میل کا نئے ورزن جی میل کو ری ڈیزائن کر کے اپنے یوزر کو پیش کرنے والا ہے تو وہ فائنلی آ چکا ہے تو اس سے سب سے اچھا جو ملا وہ کیا ملا ہے سب سے پہلے تو وہ جی سوٹ کی جو اپلیکیشن تھی وہ ڈیریکٹی یوزر کو اسیسٹ کرنے کے لیے مل گئی بہت ہی اچھے سمارٹ ریپلائی جیسے کی موبائل پر ہم کسی کو ریپلائی کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں ویب اپلیکیشن سے بھی آپ کسی کو میل فارورڈ کرنا کسی میل کا ریپلائی کرنا بہت ہی ایزی ہو گیا بہت ہی اور نئے نئے فیچر ہے جیسے کی سنوز کی آپ انہوں نے ڈال رکھیے اس میں تو اور بھی کیا کہیں نئے فیچر ڈالے ہیں کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور کیسے ہمیں اس کا بینیفیٹ ہوگا تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اور جانتے ہیں سب کچھ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تا جو اس چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجائے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ایزی ہے نیچے دکھائی دے رہے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹل پہ آپ نے ہے کلک کرنا اور ساتھ ہی دبا دینا ہے بیل کا آئیکن تا جو نئے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں آپ کو اور سب سے پہلے انفرمیشن لے سکیں آپ تو دوستو فائل یہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جی میل ری ڈیزائن ہونے کے بعد جو اس کی نئے لک آئی ہے وہ لک آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں نئے لک میں جی میل بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے بہت ہی اچھا یوزر انٹریفیز یہاں پر بنا رکھا ہے جی میل کی طرف سے اگر پورانے جی میل کی بات کرے تو وہ تھوڑا سا جو نئے ورزن سے تو کمپیریٹیولی اچھا نہیں لگ رہا تو نئے ورزن میں اگر بات کر تو بہت اچھے اچھی آپشن بھی یہاں پر دے رکھی ہے اگر ہم ایک سائٹ سے شروع ہو جائیں سب سے پہلے کمپوز کی بات کریں تو اچھا ایک اٹریکٹی کمپوز کا بٹن یہاں پر دیا گیا ہے ہمیں جو کی پہلے سیمپل ورزن تھا جس میں وہ ریڈ کل کا کمپوز بٹن تھا اس کے بعد اگر بات کریں ان باکس کی ان باکس میں بہت ہی اچھا فیچر ابھی جی میل کی طرف سے ڈال دیا گیا ہے جس میں آپ اس کو انڈیکس کر سکتے اپنی ان باکس کو کی سب سے پہلے آپ کون سے میسیز آپ دیکھنا چاہتے ہو کس کے اکارڈنگلی وہ آپ کی انڈیکسی ہو جیسے ہی امپورٹن فرسٹ آئیں انڈریڈ فرسٹ آئیں سٹارڈ فرسٹ آئیں آپ کو یا پریورٹی ان باکس کو آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہو آپ یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہوں اس کے بعد اگلی اپشن یہاں پر آئی ہے سنوز بہت اچھی اپشن ہے سنوز کے ساتھ آپ کسی بھی میسیز کو بعد میں آپ پڑھ سکتے ہو لائکی آپ الارم لگا سکتے ہو کہ آج میں نے یار یہ میسیز نہیں دیکھنا میں اس میسیز کو کل دیکھنا ہے تو آپ اس کو سنوز میں ڈال سکتے ہو امپورٹن کا یہاں پر انہوں نے لیبل یہاں پر دکھائی دے رکھا ہے سینٹ میسیز آ چکا ہے یہاں پر ڈرافٹ آئے کی جو اپشن سے ان کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے پہلے اتنا اچھا نہیں تھا تو ابھی بہت اچھے سے سب کو دکھائی دے رہا ہے اور بھی اچھے فیچر جی میل کی طرف سے ابھی ری ڈیزائن کے بعد اس میں ڈالے گئے ہیں جس میں سب سے بڑی بات آگر آپ ای میل اپنی طرف سے سینٹ کر سکتے ہو سیلف ڈیلیٹ جو آپ کہہ سکتے ہو میل بھی یہاں پر آپ بنا کر سینٹ کر سکتے ہو کہ وہ ایک جا دو دن میں ختم ہو جائے اپنی آپ میل تو ایسی میل بھی کیسے وہ آپ کو میں آگے بتانے والا ہو تو اس سے پہلے ہم ڈیزائن کی بات کر لیتے کی اور کیسے کیسے اس ڈیزائن میں چینجز آئی ہیں اور نئے نئے فیچر اس میں کون سے ڈالے ہیں اور کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ٹیپ کی بات کریں تو پہلے بھی اس میں ٹیپ کی اپشن سی بٹا بھی تھوڑا ہے ڈیزائن میں وہ اچھے لگ رہے ہیں تھوڑے سے اگر آپ کسی بھی میل کو اگر ریڈ کرنے کے ٹائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر جاتے ہیں تو ابھی آپ اچیپ کی ڈیلیٹ کی آن ریڈ کی یا سنوز کی جس کے بارے میں آپ سے میں پہلے بات کر رہا تھا تو ڈریکٹلی آپ یہاں سے کسی بھی آپشن کو چوز کر سکتے ہو جو کی پہلے اس میں نہیں تھا تو پہلے اگر آپ کسی میل کو چاہے ریموو کرنا چاہتے ہو چاہے آپ آن ریڈ کرنا چاہتے تو جو اوپر آپشن بنی تھی انہی کے اوپر جا کے آپ کو وہ کرنا پڑتا تھا بٹا بھی بہت اچھا ڈیزائن کر دیا گیا ہے جی میل کی طرف سے انہیں آپ یہاں سے ڈریکٹلی کسی میسی کو ریموو کرنا ہے تو یہاں پہ کر سکتے ہو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سنوز کی اوپشن بہت اچھی اوپشن ابھی جو نئی والے ریڈ ڈیزائن کے بعد جی میل کی طرف سے ڈالی گئی ہے تو وہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں مال جی میں اس میسیج کو ریڈ ابھی کر بھی لیا ہے بٹ میں چاہتا ہوں یار اس میسیج کو مجھے کل دوبارہ پھر ریمائنڈ کروائی جی میل کی میں نے اب اس کو ریڈ کرنا ہے تو آپ اس اوپشن کو سنوز میں ڈال سکتے ہو اور آپ کو کب دوبارہ ریمائنڈر اس چیز کا آئے تو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہو کہ ٹومارو آئے نیکسٹ بھی جو بھی آپ یہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کرو گے وہ آپ کو یہاں پر آ جائے گے ٹومارو کو اس لیے سیلیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ یہی میل آپ کو دوبارہ پھر ٹومارو یعنی کی نیکسٹ ہے آپ کو پھر وہ دکھائی دے گی اگر میں اس کو سنوز آپشن میں دیکھوں تو جو میل میں نے اس میں ڈالی تھا وہ یہاں پر آ چکی ہے تو ان باکٹ کی بات ہو گئی سنوز کی بات ہو گئی اور بات کر رہے تھے کی اور نئے فیچر ہیں نئے فیچر سب سے بڑی بات جو جی سوٹ اپلیکشن کے یوزرز ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی یہ خوشی والی بات ہے کیونکہ ابھی جی سوٹ کی جو اپلیکشن تھی وہ ڈیریکٹلی آپ یہاں سے اسیسٹ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کیلینڈر کی بات کریں کیلینڈر کے لیے آپ کو الگ سے کسی آپشن کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ڈیریکٹلی آپ یہاں سے کیلینڈر کو اسیسٹ کر سکتے ہو جو کی پہلے ایسا نہیں تھا کیلینڈر کی آپ چھل آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو سیکنڈ آپ کے پاس کی اپلیکشن ہے آپ اس کو بھی ڈیریکٹلی یہاں سے ڈیریکٹلی یہاں سے یوز کر سکتے ہو تاسک کی اگر بات کرے تو تاسک کی جو اپلیکشن تھی اس کو آپ یہاں سے ڈریکٹلی use کر سکتے ہیں میں تو اس اپلیکشن کا بہت یوز کرتا تھا ابھی مجھے تھوڑا سا اور 솔 detached ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی طرف سے جو ڈیفائن کر رکھے کہ میں نے ٹو ٹو لیسٹ میں کرنا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے تو اس کی لیسٹ میں یہاں پر بنا لیتا ہوں جو کی ڈیریکٹی میرے موبائل کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے تو مجھے موبائل کے سکرین پر پتا رہتا ہے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے پرسو کیا کرنا ہے آپ ایسے ایونٹس کو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہو جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے اور آپ انہیں مس نہیں کرنا چاہتے تو ایک اچھی اپلیکیشن ہے اور اچھا ابھی یوزر انٹر فیس جو ابھی جی میل کی طرف سے پروائیڈ ہوا ہے ابھی جی میل کی طرف سے اسے بھی کوئی ٹاپ میں ڈال دے گا تو میں اس سے بہت ہیپی ہوں کیونکہ ابھی ڈیریکٹلی میں اس کو اسیس کر سکتا ہوں اور دیکھتے ہیں اور کون کون سی نئی فیچر ہم اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر پلس کا نشان آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہاں پر آپ کو اپشن آ رہی ہے کہ گیٹ ایڈنز آپ کوئی بھی یہاں سے اور فیچر کوئی ایڈنز یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے تو جو جو ایڈنز ہیں آپ کو دکھائی دیں گے یہاں پر ان میں سے آپ کسی بھی ایڈنز کو اگر یوز کرنا چاہتے تھا آپ ڈیریکٹلی یہاں سے اس کو انسٹال کر سکتے ہو انسٹال کرنے کے بعد وہ ایڈنز آپ کو پلس کے نیچے یعنی وہیں پر آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر باقی اپلیکیشنز دکھائی دے رہی ہیں تو بہت اچھی اپشنز یہ بھی جی میل کی طرف سے بھی پروائیڈ کی گئی ہیں کچھ ٹیم پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جی میل کی طرف سے ایک ایسا فیچر بھی آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جس سے آپ ایک ای میل کریٹ کرو گے وہ ای میل کانفیڈنشل ای میل ہوگی جو کہ کچھ ٹائم کے بعد اپنے آپ ڈلیٹ ہو جائے گی سامنے والے کے ان باکس سے تو آپ اس ای میل کو کیسے کر سکتے ہو اور اس ای میل کو کیسے سینڈ کر سکتے ہو یا آپ کو میں اس کے بارے میں ابھی بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے جیسے کیا آپ کرتے ہیں کمپوز کمپوز کرنے ایک بار ہے سمپلی کوئی بھی میسیج آپ یہاں پر ٹائپ کرتے ہو جس پرسن کو بھی آپ سینڈ کرنا چاہتے ہو اس کا ای میل ایڈرس ہو جائے گا اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا جو میل پوئنٹ آپ کے لیے دیکھنے والی بات ہے وہ ہے اس آپشن پر یہاں پر لکھائیں ترن کونفیڈنشل موڈ آن اور آف یہاں سے آپ کونفیڈنشل میل بنا کے سینڈ کر سکتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر کلک کیجئے تو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہو کہ کس ٹائم وہ میل آپ کی اپنے آپ اس ان باکسے ریموو ہو جائے کیا ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے میں تین مہینے پانچ ساز جو بھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کرو گے آپ اس کے اکارڈنگ لیے آپ کی جو میل ہوگی وہ سامنے والے کے ان باکسے ریموو ہو جائے گی اگر آپ اس ای میل کے لیے کوئی پاسپرڈ بھی سیٹ کرنا چاہتے ہو کہ صرف سپیسیفک وہی پرسن آپ کی ای میل کو پڑھ سکے جس کے لیے آپ نے اس کو سینڈ کیا ہے تو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہو ایس میل پاسکوڈ اس سے کیا ہوگا جس پرسن کو آپ نے میل کی ہے جو موبائل نمبر آپ یہاں پر ڈالو گے تو اس کے پاس ایک میسیج جائے گا اگر وہ میسیج میں جو کوڈ اس کو ریسیف ہوا ہوگا اگر وہ کوڈ اینٹر کرے گا تب ہی وہ میل کھلے گی ادھرویز وہ میل نہیں کھلے گی میں نے جیسے یہاں پر سیٹ کیا ایکسپائرین ون ڈے اور ایس میس پاسکوڈ اور یہاں پر سیو کر دیا ہے سیو کرنے کے بعد جس کو بھی میں ای میل سینڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا میں نے ای میل ارس یہاں پر ڈالا سبچیکٹ کوئی بھی دے سکتے ہو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اور سینڈ جیسے ہی آپ نے سینڈ کا بٹن ٹرس کیا اور آپ کے سامنے ایک ڈائیلوگ باکس اوپن گیا ہے میسنگ انفرمیشن کے نام پر میسنگ انفرمیشن کیوں ہم نے سیٹ کیا تھا کہ پاسکوڈ اس کے موبائل کے اوپر جائے اگر وہ اس پاسکوڈ کو وہاں پر اینٹر کرے گا تب ہی ہے وہ میل کھل پائے تو پاسکوڈ کس موبائل پر سینڈ کر رہے اس موبائل کا نمبر ہم یہاں پر ڈال سکتے ہیں جیسے یا موبائل نمبر ڈالو گے اس کے بعد سینڈ کرو گے سینڈ کرنے کے بعد آپ کے دوارا جو میل سینڈ کی ہے اس کے ان باکس میں چلی جائے گی بٹ تب تک وہ میل اوپن نہیں کر پائے گا جب تک وہ آپ پاسکوڈ جو اس کے موبائل سکرین پر آیا ہے وہ اس میں اینٹر نہیں کرے گا تو بہت ہی اچھے فیچر جی میل کے ری ڈیزائن ہونے کے بعد ہمیں ملے ہیں بہت اچھے اچھے فیچر جن کا یوز ہم بہت اچھے سے کر سکتا تو ابھی اسے اوپن کیجئے یوز کیجئے اور کرنے کے بعد دیکھیں اور کیا کیا نیا آپ کے لیے ملا ہے جو آپ کے لیے پہلے سے بہت زیادہ وینیفیشل ہو سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شروع کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے فرینز کا ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کو جان سکے جی میل کے جو نئی لک کے نئی فیچرز ہیں اور اگر آپ اور بھی جانا چاہتے ہو کہ آپ اپنی جی میل آڈی کو اور بھی سیکیور کیسے کر سکتے ہو تو یہ دکھائی دے رہی ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے جی میل آکاؤنٹ کو موبائل کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو لاؤگ کیسے کر سکتے ہو گوگل آتھنٹیکیٹر جو اپکیشن ہے اس کو یوز کر کے آپ اپنے آکاؤنٹ کو اور جالا سیکیور کیسے کر سکتے ہو اور ایسی اور بھی بہت اچھی اچھی انفرمیشن والی ویڈیو جو آپ میں دکھائی تھے آپ انہیں دیکھ سکتے ہو اور اور ایسی نئی نئی ویڈیو سیدھا اپنے موبائل پر پانے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہو اس چینل کو تھانکی دوستو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو بائی بائی اور بہت اچھی انفرمیشن کے ساتھ تک کے لیے تھے ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے تینکیو بائی بائی